بسم اللہ الرحمن الرحیم مریم نواز کو ویڈیو اڈیٹنگ کے علاوہ ایک اور اہم ٹاسک سونتیا گیا نواز شریف نے وطن واپسی کی شرط رکھ دی سابق صدر ٹرمپ کا اٹورنی جنرل کے سوالات کا جواب دینے سے انکار الظاہری کی باڈی غائب ہے تحقیقات کر رہے ہیں شہباز گل نے کچھ غلط نہیں کہا نواز شریف مریم نواز زرداری خواجہ آصف نے تو اس سے بھی زیادہ گند بکا ہوا ہے عمران خان ہر کھانے کے بعد مقتصر چہل قدمی صحت کے لیے جادو کی طرح ہے ایک تحقیق تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے فلسطین میں اسرائیلی جارہیت جاری ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی کاروائی سے مزید چار فلسطینی نابلس شہر میں اسرائیلی فوج نے ایک گھر پر دھاوہ بول کر فلسطینیوں کو شہید کیا حملے کے بعد علاقے میں جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کے دوران چالیس افراز زخمی ہو گئے غزہ میں اسرائیل اور فلسطین کے درمیان مصر کی سالسی میں جنگ بندی کے نفاظ کا اعلان کیا گیا تھا اسرائیلی فوج کے حملوں میں اب تک چوالیس فلسطینی شہید اور تین سو ساٹھ زخمی ہوئے ہیں اسرائیلی بربریت سے مرنے والوں میں سولہ بچے بھی شامل ہیں نو بچے اپنے خاندان کے ساتھ جبالیہ محاجر کیمپیں موقعیم تھے جن میں سے کچھ بازار گئے ہوئے تھے جہاں وہ اسرائیلی فوج کی کاروائی کا نشانہ بنے اسلامی توان تنظیم کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی حملوں کی مضمت کی جا رہی ہے پنجاب کے وزیر داخلہ کرنل حاشم ڈوگر کا کہنا ہے کہ نون لیگ کے سارے لیڈرز پنجاب سے بھاگے ہوئے ہیں پی ٹی ای کارکنوں سے زیادتی کا اضالہ نہ ہوا تو احداث چھوڑ دوں گا کرنل حاشم ڈوگر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ مجھے میرے چیف منسٹر پنجاب کا حکم ملا ہے کہ جس نے بھی مئی کے مہینے میں آئین اور قانون شکنی کی ہے اس کو نہ چھوڑا جائے مسلم لیگ نون کے وہ دبنگ لیڈرز جنہوں نے پی ٹی ای کارکنوں پر مظالم کے پہاڑ توڑے ہم نے چیک کیا ہے کہ آپ تو سارے اسلام آباد بھاگے ہوئے ہیں رانہ سناولہ کا تو بلکل نہیں پتا چل رہا کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گیا ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ سعودیہ گے ہوئے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ وہ کسی کام کے سلسلے میں سعودیہ گے ہوئے ہیں یا وہ پھر بھاگے ہیں دوسری طرف پنجاب حکومت نے پچیس مئی کے پی ٹی ای لانگ مارچ میں کارکنوں پر تشدد کرنے والے ایس ایچو اور ڈی ایس پیز کو فوری ہٹانے کا فیصلہ کیا ہے ابتدائی طور پر ایس ایچو کو ہٹانے کا کام کا آغاز کر دیا گیا ہے ڈی ای جی آپریشنز نے نئے ایس ایچو لگانے کے لیے انٹرویوز کا سلسل بھی شروع کر دیا ہے یاد رہے دوستوں کے پچیس مئی کو لاہور کے تھانوں کے ایس ایچو نے پی ٹی ای کارکنوں کے خلاف ہونے والے کریک ڈاؤن میں حصہ لیا تھا اور پروید الہی کی حکومت قائم ہونے کے بعد تحریک انصاف کی جانب سے ذمہ دار پولیس افسران کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی گئی تھی یوکرین کی فضائیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ روس کے نو جنگی تیارے ایک فضائی اڈے پر ہونے والے دھماکوں میں تباہ ہو چکے ہیں اس حوالے سے کیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ روسی تیارے یوکرین کے حملے میں تباہ ہوئے ہیں لیکن روس نے کسی تیارے کو نقصان پہنچنے یا حملے کی تردید کی ہے تاہم یوکرینی حکام نے روس کے اس وضاحت کا مزاق اڑایا ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک اہلکار کی گفلت سے ساکی ائر بیس پر گولہ بھروت کو آگ لگی اور تباہی ہوئی تجزیہ کاروں کے مطابق بھی اس وضاحت میں کوئی منطق نہیں ہے سرکاری طور پر یوکرین نے اس حوالے سے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے لیکن غیر سرکاری طور پر فوج نے تسلیم کیا ہے کہ یہ یوکرین کا ہی حملہ تھا اگر یوکرینی فورسز ان دھماکوں کی ذمہ دار تھی تو دوستو یہ جزیرہ نماغ کریمیہ جس پر سن دو ہزار چودہ میں قبضہ کر لیا گیا تھا اس میں کسی روسی فوجی مقام پر پہلا بڑا حملہ ہوگا روس کا مطالبہ کہ یوکرین یہ جزیرہ روس کا حصہ تسلیم کر لے لڑائی کے خاتمے کے لیے اس کی اہم شرائط میں سے یہ بھی ایک شرط ہے جبکہ یوکرین نے تمام مقبوضہ علاقوں سے روسیوں کو نکالنے کا عظم ظاہر کیا ہے یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ روس کی یوکرین اور تمام آزاد یورپ کے خلاف جنگ کا آغاز کریمیا سے ہوا تھا اور اس کا لازمی طور پر احتتام بھی کریمیا کی آزادی سے ہوگا چائنہ نے امریکہ کو روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ یوکرین کو اسلحہ اور فوجی سادو سامان فرہم کر رہا ہے یوکرین میں بہران کا آغاز کرنے اور جنگ کے لیے اسانے والے مرکزی ملک امریکہ نے روس پر پبندیاں آئیت کی جن کا مقصد اسے ایک طویل جنگ اور پبندیوں کے ذریعے کو چلنا تھا روسی صدر پیوٹر نے فروری میں اس وقت صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے چائنہ کا دورہ کیا تھا جب روسی ٹیمک یوکرین کی سرحت پر جمع ہو رہے تھے چائنہ نے کہا ہے کہ چین اور روس کے تعلقات تاریخ کے بہترین دور میں داخل ہو چکے ہیں جن کی وجہ باہمی اعتماد کی بلند ترین سطح عالی ترین روابط ہیں چائنہ نے امریکی سپیکر نینسی پلوسی کے گزشتہ ہفتے تائیوان کے دورے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یوکرین اور تائیوان میں سر جنگ والی ذہنیت لاغو کرنے کی کوشش کر رہا ہے اندرونی معاملات میں عدم مداخلت دنیا میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنے کا سب سے بنیادی اصول ہے یاد رہے دوستو کہ امریکہ نے پیر کو یوکرین کے لیے ایک ارب ڈالر مالیت کی فوجی امداد کا اعلان کیا تھا امریکی امداد کا اعلان خبروں کے بعد سامنے آیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ روس یوکرین کی جانب سے جوابی حملے کو روکنے کے لیے فوجی اور اصلہ جنوبی ساحلی شہر کی طرف منتقل کر رہا ہے چائنہ میں کرونا کے بعد نئی وبا نے تباہی مچا دی ہے درجنوں افراد لانگیاں وائرس کی لپیٹ میں آگے ہیں سائنس دانوں نے مونیٹرنگ شروع کر دی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے اس کو سب سے پہلے شانگ ڈانگ میں دوہزار اٹھارہ میں دریافت کیا گیا تھا مگر چینی سائنس دانوں نے بعض دابطہ طور پر اس کی شناخ گلشتہ ہفتے ایک تحقیق میں کی ہے تحقیق میں چائنہ سنگاپور اور آسٹریلیا کے ماہرین نے حصہ لیا اور یہ بتایا کہ اس سے متاثر افراد میں بخار، تھکاوٹ، خانسی، کھانے کی خواہش ختم ہونا اور مسلس میں تکلیف جیسی علامہ سامنے آتی ہیں اس بیماری سے بیمار ہونے والے تمام افراد کو بخار کا سامنا ہوا جو کچھ دن بعد ٹھیک ہو گیا اس سے کوئی مریض مارا نہیں گیا اب تک اس کے پینتیس کیسز کو دریافت کیا گیا ہے جن میں سے بیشتر کاشتکار تھے جبکہ باقی مریض فیکٹری ورکرز تھے محققین کا کہنا تھا کہ چونکہ تعداد بہت ہی کم ہے تو ایک سے دوسرے فرق میں بیماری کے پھیلنے کا توین کرنا آسان نہیں ہوگا مریم نواز کو مسلم لیگ نون میں ویڈیو اڈیٹنگ اور نائل صدارت کے علاوہ مزید اہم اہدہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب میں زمنی انتخابات میں بدترین شکست خانے کے بعد اور صوبائی حکومت ختم ہونے کے بعد مسلم لیگ نون ایک بار پھر متحرک ہونے جا رہی ہے اس سلسلے میں صوبے بھر میں سیاسی سرگرمیاں بھرپور انداز میں شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے نواز شریف کی ہدایت پر مریم نواز کو مزید متحرک اور فعال کیا جائے گا اور اس کے لیے انہیں پارٹی کی نائل صدارت کے ساتھ ساتھ مزید اہم اہدہ دینے کے ابھی فیصلہ کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں مضبوط اور متحرک کرنے کے لیے مریم نواز کو ویڈیو اڈیٹنگ کے علاوہ ایک اور اہم ٹاسک سونٹیا گیا ہے نواز شریف نے اپنی محفوظ وطن واپسی کی شرط رکھ دی ہے اور چند رہنماؤں سے واپسی سے متعلق رائے بھی لی ہے نیا نواز شریف نے انتخابات سے پہلے اپنی محفوظ وطن واپسی کی شرط رکھ دی اور کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں اور قیادت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے نواز شریف نے پارٹی کے چند رہنماؤں سے وطن واپسی سے متعلق رائے لی ہے کہ کیا مجھے اسلام آباد آنا چاہیے یا لاہور اسلام آباد میں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ پارٹی کی حکومت ہے جبکہ کچھ رہنماؤں نے لاہور آمد کا بھی مشورہ دیا ہے دوسری طرف عمران خان کو چیف الیکچن کمیشنر کی تبدیلی پر لچک دکھانے کا کہا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف کا وطن واپسی کا فیلحال کوئی ارادہ نہیں ہے نواز شریف عام انتخابہ سے پہلے وطن واپس نہیں آئیں گے نون لی کا ایک گروپ نواز شریف کی فوری وطن واپسی چاہتا ہے جبکہ دوسرا شدید مخالفت کر رہا ہے نون لی ہی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ نواز شریف میں اب اتنا سٹیمنہ نہیں ہے کہ وہ وطن واپسی پر جیل میں جا سکیں معاملات ٹھیک ہونے پر ہی وہ وطن واپس آئیں گے سابق امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے خاندان کی کاروباری سرگرمیوں سے متعلق نیو یارک میں پیشی کے دوران آٹارنی جنرل کے سوالات کا جواب دینے سے ہی انکار کر دیا سابق صدر ٹرمپ کو سیول تحقیقات کے لیے طلب کیا گیا تھا جبکہ تحقیقات کے دوران ٹرمپ خاندان کے کاروباری لیندین میں بے زابطیاں پائی گئی ہیں سابق صدر نے تحقیقات کو سیاسی حربہ قرار دیتے ہوئے کاروباری بے زابطیوں کی تردید کی ہے اٹارنی جنرل کے سوالات کا جواب دینے سے انکار پر انہوں نے کہا کہ امریکی آئین کے تحت ہر شہری کو حقوق حاصل ہے یاد رہے دوستو کہ سابق صدر ٹرمپ کے ریاست فلو ریڈا میں واقعہ گھر پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈرامائی چھاپے سے ان کے خلاف جاری تحقیقات میں اچانک تیزی آئی ہے افغانستان میں طالبان نے تحقیق کی ہے تصدیق کی ہے کہ ایمن الظوہری کی موت کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں طالبان ان کی باڈی تک پہنچنے میں ناکام رہے ہیں کیونکہ اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے اور طالبان کو اس جگہ پر ان کی موجودگی کبھی علم نہیں تھا جب یہ تحقیقات مکمل ہو جائیں گی ہم نتائج کا اعلان کریں گے ان کے گھر کو نشانہ بنانے والے نیزائل نے سب کچھ تباہ کر دیا ہے طالبان نے کہا ہے کہ یہ علاقہ بہت محفوظ تھا اور عام طور پر اس کا معاینہ نہیں کیا جاتا طالبان نے امریکہ کی طرف سے کیے گئے آپریشن کو دوخہ موہدے کی خلاف فرضی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے منفی نتائج برامت ہوں گے امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ شکوک پیدا کرتا ہے کہ طالبان نے مسلح گروہوں کو پناہ نہ دینے کے اپنے عہد کو کس حد تک تورہ کیا ہے امران خان نے کہا ہے کہ اب سازش کی جاری ہی ہے کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹیوں کو فوج سے لڑوایا جائے اور ایسا تواصل دیا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے پاک فوج کے خلاف ہے آج بتایا جا رہا ہے کہ ہم غدار ہیں اور یہ محبے وطن ہے فوج اور ہمارے درمیان لڑائی کی سازش کرنے والے وہی کردار ہیں جو آج امپورٹڈ حکومت میں ہیں آپ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے خلاف کھڑا کر دیں تو پاکستان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک بات کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی امران خان نے مزید کہا کہ فورن فنڈنگ کیس میں کچھ بھی نہیں ہے کرب پارٹیاں کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی ان کو کوئی فنڈ دے گا ہی نہیں لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہمارے پاس آڈٹ بک موجود ہے یہ ہمیں اگلے الیکشن سے نہیں ہرا سکتے اس لیے یہ ٹیکنیکل ناک اوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب یہ میری کردار کشی کی مہم چلائیں گے فوج اور پی ٹی ای کے درمیان لڑائی کروانے والے وہی کردار ہیں جنہوں نے رجیم چینج کی سازش تیار کی اور اس پر عمل درامتی کروایا عمران خان نے زور دے کر کہا کہ شہباز گل کو کل جس طرح گرفتار کیا گیا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے آئین نے ہر شخص کو آزادی اظہار رائے کا حق دیا ہوا ہے شہباز گل نے کچھ غلط نہیں کہا اسے صفائی بیش کرنے کا موقع دیں اگر وہ کسور وار ہو تو پھر بے شک سزا دے دیں نواز شریف مرجم نواز زرداری اور خواجہ آصف نے اس سے بھی زیادہ گند بکا ہوا ہے ایسا دوستو وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سائنس دانوں نے ایک پر امید خبر دی ہے کہ ہر کھانے کے بعد مقتصر چہل قدمی بھی امراض قلب اور شوگر سے محفوظ رکھتی ہے قدیم یونانی اور مسلمان معالجین کی ایک نصیحت بھی اس زیمن میں اہمیت رکھتی ہے جس کا مفہوم ہے کہ رات کے کھانے کے بعد کچھ دور تک تو ضرور چلو اور اب ماہرین نے اس کی تصدیق بھی کی ہے اور اس سے کئی طبی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ دوپہر اور شان کے کھانے کے بعد چند منٹ چلنے سے خون میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے اور انسولین کی سطح بہتر ہوتی ہے اس زیمن میں انہوں نے کھانے کے بعد بیٹھے رہنے کھڑے رہنے اور واگ کے اثرات کا معازنہ کیا ہے کھانے کے بعد بیٹھے رہنے کے مقابلے میں کھڑے رہنا مفید ہے جبکہ چلنا پھرنا سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ اس سے خون میں گلو کوز کی مقدار کم ہوتی ہے اور انسولین کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے یہ تحقیقہ دوستو سپورٹس میڈیسن جنرل میں شائع ہوئی ہیں اس زیمن میں پانچ مختلف متعلیات کیے گئے ہیں ماہرین نے کہا ہے کہ کھانے کے فوراں بعد خون میں گلو کوز کی مقدار بڑھنے لگتی ہے اور اگر اس طرح آپ فوری طور پر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں تو پٹھوں کی حرکت سے انسولین کا افراز بہتر ہوتا ہے ایک یا ڈیڑھ گھنٹے بعد خون میں شکر کی بڑھنے والی نقدار کو گویا بریپ ہی لگ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بیٹھے اور کھڑے رہنے کے مقابلے میں کھانے کے بعد چلنے پھرنے سے بہت سے طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں بارات سج دھج کر آئے تو سب کو اچھی لگتی ہے وہ خوشیاں وہ رون کے محول کو خوشگبار بنا دیتی ہیں دلہا اور دلہن اپنی شادی کو یادگار بنانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں پھر چاہے وہ خود نیا پلان کریں یا پھر ان کے گھر والے کوئی نیا ٹرنٹ آزمائے عام طور پر بارات روایتی طریقوں سے گھاڑیوں میں ہی آتی ہے جبکہ کچھ باراتیں مہنگی گاڑیوں میں نہیں بلکہ جانوروں پر بھی آتی ہیں بھارت میں چھوٹے لال نامی دلہانیں گاڑیوں کے دھوئے سے بچنے کے لیے اپنی بارات بیل گاڑی پر لے کر گئے اس شادی کی اور حرام کر دینے والی بات یہ ہے کہ بیل گاڑی پینتیس کلومیٹر کا سفر طے کر کے دلہن کو لینے پہنچی تھی اور کوئی میوزک سسٹم نہیں بلکہ لوگوں نے مل بان کر خود گانی گئے جیسا کہ گاؤں کی عورتیں گاتی ہیں جس میں گانا تو سنائی دے رہا ہوتا ہے لیکن گانے کے بول سجائی یا سمجائی نہیں دے رہے ہوتے بہرحال ایک دلہ اپنی بارات ہاتھی پر لے کر گیا مگر ہوا کچھ یوں کہ شادی میں پٹاخے چلنے کی وجہ سے ہاتھی بھی پھر گیا اور دلہے کو خود اپنی ہی شادی سے بھاگنا پڑا یہ شادی کیسو رام کی تھی جو بہارتی مدیہ پردیش سے تعلق رکھتے ہیں ان کے گاؤں میں لوگ پیدل ہی بارات لے کر جاتے ہیں مگر یہ جناب ہاتھی پر بیٹھ کر گئے تھے تاکہ دلہن کے ساتھ ہاتھی پر ہی مزے سے بیٹھ کر آئیں گدہ گاڑی کو گریبوں کا دوست و جہاز سمجھا جاتا ہے کیونکہ ہر کام اس کی مدد سے جلدی ہی کر لیتے ہیں کہیں بھی جانا ہو گدہ گاڑی پر بیٹھ کر وہ لوگ جاتے ہیں ایک بھارتی دلہے نے اپنے غربت میں بھی منفرد شادی کے خواب کو حقیقت بنا لیا اور اپنی بارات گدے پر بیٹھ کر لے کر گئے اور دلہن کو بھی ساتھ بٹھا کر لیا گھوڑا گاڑی پر بارات لانا تو بہت عام ہے لیکن اب لوگ مہنگی گاڑیوں میں سفر کرنا پسند کرتے ہیں مگر پاکستان بھارت میں کچھ خاندان گھوڑوں پر براتیں آج بھی لے کر جانا پسند کرتے ہیں دلہا اکیلا گھوڑے پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باقیوں کو پیدل چلوا رہا ہوتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے خوفناک اور لرزہ تاری کر دینے والی آیت ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت ڈرا دینے والی اور حیبت تاری کر دینے والی آیت اور پیروں تلے سے زمین نکال دینے والی آیت ہے غافل سنبھل کے چل دیکھنے والا تجھ سے غافل نہیں بنانے والا تجھ سے غافل نہیں اس نے پکار پکار کے اعلان کیا ہے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تُو نے گناہ کیا تو یاد رکھا اس کی سزا کے لیے تیار ہو جا اور ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تُو نے اگر نیکی کی تو اس کی جزا کے لیے بھی تیار ہو جا کیونکہ تیرا رب ظالم نہیں ہے کہا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر نیکی کر لی یا دُرائی کر لی کسی پہاڑ کے غاروں میں آسمان کی وسطوں میں گم ہو کے زمین کے غاروں میں یا اندھیروں میں چھت کے ایک دن آئے گا کہ اللہ تجھے تیرے سامنے وہ سب دکھا دے گا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ